اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں ناظرین رائیوینڈ مارچ کی تیاریاں آج ہی سے شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال لی ہیں کافلوں کی آمد کا سلسلہ ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا بتایا یہ جا رہا ہے پی ٹی کے جانب سے کہ بڑے پیمانے پر بہت بڑا جلسہ اس مرتبہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے ٹاسک دے دیا گئے ہیں مختلف ایمینیز ایمپی ایس کو ایمینیز سے کہا گیا ہے کہ وہ چالیس گاڑیاں لے کر آئے ایمپی ایس سے کہا گیا ہے کہ وہ بیس گاڑیاں لے کر آئے پورے پاکستان کو موبلائز کیا جا رہا ہے ایک بڑے پیمانے پر فنڈز اکٹھے کیا جا رہے ہیں اور وہ اس جلسے میں خرچ ہوں گے اور امران خان ایسا لگ رہا ہے ان کی باڈی لینگویڈ سے ان کی دعویوں سے اور پی ٹی کے تیاریوں سے کہ اب تک کا اس زمن میں جو جلسے ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا ایک پروگرام وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس جلسے کے نتیجے میں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کیا کر پائیں گے اور اگر جو ان کا تارگیٹ ہے وہ اس جلسے کے نتیجے میں اچیو نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر ان کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا وہ اس سے بڑے جلسے کرنے کا پلان کریں گے اگر اس سے بڑے بڑے جلسے وہ کریں گے تو پھر یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا دوسری جانب حکومت کی سٹرٹیجی آغاز میں ہم نے دیکھی بڑی جارہانہ تھی اور پریس کانفرسز ہوئیں ٹانگیں توڑنے کی باتیں ہوئیں فیصلہ بعد سے بڑی گرم گرم دھمکیاں دے گئیں اس کے ساتھ ہم نے گنڈاسا اور ڈنڈا بردار لوگوں کو رائیوینڈ میں دیکھا جو اپیئر ہوئے پریس کانفرس ہوئی مارک اٹھائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہم نے حکومت کی طرف سے ابتدا میں دیکھی بڑی اگریسیف سٹرٹیجی تھی لیکن شاید پھر حکومت کو کسی نے سمجھایا کہ جناب آپ تو خود عمران خان کے جلسے کو ہائٹ دے رہے ہیں آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں تو پھر حکومت نے اپنی سٹرٹیجی بدلی ہے اور کس لوگوں کے خیال میں یہ سٹرٹیجی بہتر ہے اور اس سے عمران خان کو جو مزید فائدہ ہونا ہے وہ شاید نہیں ہوگا اب یہ تمام چیزیں آج ہی سے ماحول بننا شروع ہو گیا پورا ہفتہ کیا ماحول بنے گا اور پھر رائیوینڈ مارک جو کہ جمعہ کو ہوگا اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں گے یہ تمام چیزیں جو آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے بڑے ریلیونٹ گیس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تعرف کرواتا ہوں زہین قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ زہین قادری صاحب آپ کا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مزید تعرف کی ضرورت بھی نہیں ہے علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے راہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تمام لوگوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ سے شروع کرتا ہوں سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دے جی سٹیٹیجی تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھا نہیں بالکل کوئی ایسی سٹیٹیجی نہیں تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ساڑھے تین برس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہی ہے کبھی دھاندلی کی بات کر کے کبھی کوئی اور بات کر کے پھر الیکشن کمیشن کے بارے میں نو کانفیڈنس کر کے اور پھر رب بنچلی پاناما لیکس پر کبھی ایک بار بھی پی ایم ایلن نے نہ تو ان کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی نہ ان کو منع کیا بلکہ اوور انڈ اباو ہم نے ان کو باقاعدہ اس گورورنڈ پنجاب تمام تر وہ سیکیورٹیز دیں جو ہمارے لئے پاسبل بھی نہیں تھی ان ٹائمز یہ بھی لاہور میں نہیں لیکن یہ رائیمنٹ والا جلسہ جو ہے آپ اس کے تو مخاطف تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ جہاں پر نہ ہو وہ اس لئے کہ پہلے دن جب انہوں نے یہ بات کہی تو یقیناً بہت دلازاری ہوئی ان لوگوں کی جو محمد نواز شریف کو بہت دل سے محبت کرتے ہیں اور کسی کے گھر جانے کی بات کی گئی جب ہمارے گھر جانے کی بات کی گئی تو ہم نے اس پر یہ کہا میں اپنی بات کر رہا ہوں کیٹیگوریکلی کہ یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنے رائٹ تو ایکسس یعنی کہ اپنے گھر جانے آنے کے راستے اور اس کی بلوکیٹ جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے کسی کو یہ کام نہ کرنے اور اگر کوئی ہمارے گھر میں گسے اور ہم ہمارے اس فنڈمنٹل رائٹ کو روکے تو اس پہ ہم اگریشن دکھائیں گے یہ ہم نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا اس کے فوراں بعد یہ بات آگئی کہ جراب ہم وہاں نہیں جا رہے لیکن پھر بھی آج بھی پی ٹی اے کے کچھ لوگ علی محمد خان صاحب سلجوے لوگ ہیں وہ تو اس طرح کے اشارے نہیں کرتے باقی لوگ یہ اشارے کر رہے ہیں کہ جی ان سے پوچھا جائے کہ جی اب رائیونٹ کیوں جا رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جس لئے کہ وہاں نواز شریف لیتے ہیں بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ لیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زین قادر صاحب موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں رائیونٹ مارچ کی جس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مران خان صاحب نے ڈیرے ڈال لی ہیں علی محمد خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جاتے کانونی راستوں پر اور صرف سڑکوں پر ہی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ابھی تک آپ کو نتائج دیں مل رہے ہیں آپ ہوبفل ہیں کہ مل جائیں گے آئندہ دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ شکریہ مقادری صاحب ان کو بھی صداحنے لگوں جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے پتہ رکھن انصاف کا یہ حق ہے اور کسی بھی اپنے انصاف کا یہ حق ہے ہر پاکستانی کا یہ حق ہے تم اپنے لیڈران سے دیمان کرے اگر پانیما دیکھ سونیا نہ ہو آپ سال کے 365 دن اپنے لیڈر سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ خرچہ کیسے کیا یا آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کریں میں سمجھتا ہوں اس پہ تو وقت کے حکمران کو خوش مانا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعتصاب کرے اس کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے اعتصاب مانگ رہے ہیں اعتصاب مانگ رہے ہیں پھر یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے خصا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو خوشی خوشی اپنے آپ کو اعتصاب کے سامنے پیش کرنا چاہیے صحیح ہے علی محمد خان صاحب اگر ہم نے اس جلسے کی بات کرے ہیں جو کہ ہونے جا رہا ہے تیس تاریخ کو اس میں اس دفعہ پی ٹی اے کچھ بڑا پلان کر رہی ہے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان بھر سے کافلے یہاں پر آرہے ہیں تو یہ جو رائیوینڈ میں آپ جلسہ کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں یہ اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو آنے والے دنوں میں آپ نے لیے ہی مشکل پیدا کر رہے ہیں کیونکہ پھر آپ کو اس سے مزید کچھ بڑھ کر کرنا پڑے گا اس سے بڑے جلسے کرنے پڑیں گے تو آپ کو مقاسد کیا ہیں ٹارگٹس کیا ہیں اس جلسے سے جو کہ بڑے پیمانے پر پلان ہو رہا ہے کروڑوں روپیز پر خرچ ہوں گے ہزاروں لوگ آپ اس میں لے کر آئیں گے اس سے حاصل کیا کریں گے ٹارگٹ کیا ہے یہ کیا شہر ہے کادری صاحب کی شاید یادہ بہتر آتا ہوگا کہ مشکلوں سے ڈھنے والے آسما نہیں ہم سو بار لے چکا تو انتہا ہمارا کادری صاحب کتنے لوگ نکالیں تو میاں صاحب بات مان جائیں گے اور پریشر میں آئیں گے پریشر ڈالیں گے ہم نواز شیف صاحبے حلیب عمد خان صاحب بہت ہی اس عمر میں چھوٹی عمر میں بھی لوگ بہت زیادہ ملچور ہو جاتے ہیں he's a very mature man انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسے دس لاکھ بھی آ جائیں گے تو میاں صاحب نہیں جائیں گے تو بھائی پھر وہ دس لاکھ جو آپ لا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے بھی آپ کہتے رہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا تو یہ پیسے کا زیان اور یہ حکومت کا پیسے کا زیان اور یہ سب کچھ کیوں کیوں نہ اس law course پر دھیان دے دیا جائے جو زیادہ important ہے اور کیا کریں میاں صاحب اس پریشر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پر پریشر آئے گا تو میاں صاحب کیا کریں مطلب میاں صاحب اقتدار چھوڑ دیں یا کہیں کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا دوزہ تیرہ میں نہیں ایسا نہیں کچھ نہ کریں کم از کم وہ ٹیو آز کے پر آ جائیں یہ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے دیکھیں ٹیو آز پہ جب ہم آئے تو ہم تو سپریم کورٹ کو خط لکھ چکے تھے انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ مسترد کر دیا انہوں نے مسترد کر دیا کہ میرے پاس ایک سو دس عذر ہیں اس کے کہ میری وجہ سے نہیں بنے ان کی وجہ سے نہیں بنے اور ان کے پاس دو سو عذر ہوں گے کہ وہ کہہ دیں گے کہ میری وجہ سے نہیں بنے لیونگ دس اپارٹ کیا وہ ڈاکومنٹری پروفز جو میاں محمد نواز شریف میں کھڑے ہو کر اسیمبلی میں تقریر کے بعد جناب سپیکر ہی خدمت میں پیش کیے تھے جو یہ کہتے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا اور یہ اس میں ذمہ دار ہیں کیا وہ پروفز کاغذ آج تک کبھی کسی پی ٹی آئی کے دوست نے منگوا کر دیکھے ہیں اور اگر دیکھے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے محمد نواز شریف نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا کیونکہ وہ ڈاکومنٹس کیٹیگوریکلی سپیکر کو دیئے گئے اس لیے کہ وہ پوری قوم کی امانت بن جائیں اور وہ پورا جواب تھا دیکھیں میں نہیں کہنا جن لوگوں نے نہیں دیکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولے سر دیکھیں آپ نے وہ دوکمنٹس منگوا کر کیا علی محمد صاحب سر وہ دوکمنٹس آپ نے سپیکر صاحب سے منگوا کر دیکھیں سر جو دوکمنٹس سپیکر صاحب کو انہیں مبیا کیے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کیا اس میں نواز شریف صاحب نے پاناما ریلیٹس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب دیا ہے ایک کیا انہیں اس بات کا جواب دیا ہے سر دیکھیں ہیں ویسے علی محمد صاحب آپ نے دیکھے ہیں وہ دوکمنٹس آپ نے اس کو گو تھرک کیا ہے دیکھیں سپیکر صاحب کو جو دوکمنٹس بیجے گئے تھے ہم نے سپسیفکلی نہیں بیجے لیکن اس کے ایکزرپس جو ہیں جو اخباروں میں چھپے تھے اور وہ ایکزرپس جو ہیں وہ اخبار میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں میاں صاحب نے پاناما لیٹس کے حوالے سے سپسیفکلی کسی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی مناسب جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ نائنٹی نائنٹیز میں جو انہوں نے لنڈن میں جو بے فیر کے فلیٹس لیے تھے چار جو فلیٹس ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروپرٹیز جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیچ کے وہاں پہ بھولی ہیں کوئی ڈیٹیلز اس کی نہیں ہے پیسے باہر کیسے گئے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں ساتھ ساتھ جو ان کے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کی بچی کے نام جو ہیں بیٹی جو ہیں ہماری بہن مطرمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے نام جو وہاں پہ چونکہ وہ اس میں بینیفیشل اونر ہیں اس آف شور اکاؤنٹس میں جو پاناما لیگز میں وہ آئے ہیں اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جس زمانے میں وہ ان کے نام پہ لی لگا گیا انہوں نے ان کو ظاہر کیا ہے کہ وہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں وہ میری بچی ہیں ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جب وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ نے ان کے کاغذات ان کے ڈاکیمنٹس اپنے الیکشن ڈاکیمنٹس میں شو نہیں کیے جب نیا صاحب نے اپنے الیکشن ڈاکیمنٹس شو کیے تھے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں محترمہ کہ انہ نے کہیں کوئی اظہار نہیں کیا تک یہ کسی آفشور اکاؤنٹ میں بنیفیشل اونر ہے کسی آفشور اکاؤنٹ بھی صحیح کہ نہیں انہوں نے نئی بتائے اور اس سے ساتھ جہاں تک انہوں نے امران خان کے ق coب کی تھی امران خان نے ڈو ہزار بارہ میں جن آفشور اکاؤنٹس کی اب بحث کرتے ہیں باقیدہ پرس کامفرنس میں امران خان نے ان آفشور اکاؤنٹ کے بارے کوئیں بتایا تھا کہ کیا لیگل چینل سے لے کہ اس کا جواب نہیں ہے کب لے کہ اس کا جواب نہیں ہے قاضی صاحب ابھی تو آپ کے اختیار میں یہ ہنگامہ یہ رائیو اینڈا اپلوڈ یہ احتجاج یہ جلسے صاحب آپ ختم کر سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں جو ماننے ہیں دکھا دیں دیکھیں اس وقت دو بہت امپورٹنٹ ڈیشو ہیں ایک ہماری ایکسٹرنل سچویشن انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات آج عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگ اس اسیو پر ایک ہیں اور بڑا اچھا پیغام گیا جو انہوں نے یہ بات کیا ہے پھر بھی ہمیں تھوڑا سا اس پولٹیکل سٹیبیلٹی کو جو اس طرح کے موقعوں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی تھوڑا سا اس پر ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے اور دوسرا جو ہمارا ایک ایک اکنومک یو ٹرن ہونے جا رہا ہے جو چائنا کی بڑی انوالمنٹ ہے اور علی محمد خان جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری جو محضب معاشی معاشریں ہیں وہاں پر پولٹیکل سٹیبیلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ میکرو ایکنومک انڈکیٹر ہوا کرتا ہے اس کو اگر آپ ڈسٹرپ کریں گے تو انویسٹر شائع ہوگا یہ صرف چائنیز گورنمنٹ نہیں ہے یہ لوگ ہیں جو چائنیز گورنمنٹ کے آ گیا کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ سب چیز سہی ہیں مگر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ دکھا دیں اکاؤنٹس اس طرح سے پیسے باہر گئے تھے میرے بھائی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی ہے کہ وہ بینیفیشری اونر ہے ان کا کردار خالص سے تن اس کمپنی میک ایک ایسا عابیٹریٹر کا رول ہے کہ افٹال حسین نواز کے بعد ان کے بچوں کے درمیان کسی قسم کا معاشی تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کی بہن مریم نواز وہ اتھارٹی رکھتی ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کروا دیں ان کے درمیان یہ کہتے ہیں وہ فائننچل بینیفیشری اونر ہے وہ فائننچل بینیفیشری اونر نہیں ہے سر یہ تمام چیزیں اگر عدالت میں چلی جائیں اور اس پر ٹی آرز بن جائیں اور آپ یہ مان جائیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم سے آپ احتساب کا آغاز کریں صرف ایک نکتہ پر اعتراض ہے نا کہ ہم سے آغاز ہو کہ سب سے آغاز ہو آپ کے جناب ہم گلٹی نہیں ہیں ہم سے آپ آغاز کرنے اس کے بعد آپ کا بھی کرتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا ہم نے تو ڈاکومنٹ دے دیئے اب جو ڈاکومنٹ دیئے میرے بھائی نے نہیں پیڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اخبار میں دیکھے ہیں ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امران خان صاحب ہر تقریر میں نیب کی بات کرتے ہیں ہر تقریر میں نیب کی بات کرتے ہیں اب پبلک اکونٹس کومنٹی کا جو جلاس تین چائز دن پہلے ہوا ہے اس میں نیب نے کہا کہ جناب یہ ہمارے دار اختیار میں آتا ہی نہیں ہے اس کے ثبوت موجود نہیں ہے شواہد موجود نہیں ہے ہم انویسٹیکیشن کر رہی نہیں سکتے ہیں ہمارا مینڈٹ ہی نہیں ہے اور قاضی صاحب اس بات کا جواب ابھی تھوڑے پہلے یہ دیا رہے تھا کہ جناب اس کے لئے تو پھر امنٹ کرنا پڑے گا قانون پالیسی بنانے پڑے گی اور نیب کو اختیارا دینا پڑیں گے اس کے لئے آپ آرلیمنٹ میں آکے اپنے رول پلے کریں پھر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جب بہاماس لیگ آئے بہاماس لیگ پہ جو ہمارے وزیر خزانہ نے جو بات کی مینسٹیکیشن کا انہوں نے ڈریکشن دی ہے مینسٹیکیشن کی اداروں کو جس میں نیب بھی شامل ہے تو اس پہ کیوں نے ان کا بیان آیا اس پہ بیان اس لیے نہیں آیا کہ اس میں ابھی پھلال ہمارے جو حکمران خاندان ہے شادن کا بھی نام نہیں ہے لیکن یہ غلط بات ہے نیب کے چیئرمنٹ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ان کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے علی نے پاکستان ان کو پابند کرتا ہے کہ پاکستان سے ایک روپیہ بھی اگر ناجائز طریقے سے باہر جاتا ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اگر اس پہ اپوزیشن سٹینڈ نہ لیتی اگر اس پہ ہم کوئی بات نہ کرتے تو نیب کا چیئرمنٹ کیا کرتا مکھیان تو نہ مارتا نا دیکھیں اس کو کاروائی سٹارٹ کرنی چاہیے تھی کاروائی سٹارٹ کرتا انیشل لیرنگ کراتا میاں صاحب کو بلاتا میاں صاحب سے پوچھتا ان کو آئین اس بات کا پابند کرتا ہے دیکھیں اگر ایک جج اگر ایک جج اگر ایک جج وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حضرانوں کو وہاں پہ بلا سکتا ہے ان کی پیشی لگائی جا سکتی ہے ان کو پسٹن کیا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب تو عمر فاروق حضر بڑے نہیں ہیں نا ان کو بلا سکتے تھے وہاں پر جہاں پر نیب کے چیئرمنٹ کو ضرورت پڑتی کہ باہر کے ادارے سے ہرپ چاہیے وہاں پھر وہ حکومت پاکستان کو لکھتے کہ ہم نے پاکستان کے اندر یہ انیویسٹیگیشن کی ہے ایک بی آر کو بلایا ہے ہم نے ایف آئی ای کو بلایا ہے ہم نے پاکستان میں مونٹری ایکسپرٹس کو بلایا ہے اب اس کے باہر ہمارا دائرکار ملک کے باہر نہیں ہے ہمیں فلانے ایجنسی سے ہرپ چاہیے دیکھیں ان کو کچھ بھی نہیں کیا ان کو تو سٹارٹ نہیں کیا دیکھیں ادارے یہاں پر حمسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے خاظر صاحب اس کو مائم نہ کیجئے گا پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے چاہے میاں صاحب ہوں چاہے اس سے پہلے زرداری صاحب تھے اس سے پہلے پرائز مشہر ہوتے ادارے ان کی جیب میں ہوتے مسئلہ یہ ہم نے یہاں پہ اداروں کو آزاد نہیں کیا اداروں کو جب تک ہم آزاد نہیں کریں گے ایسا ہی مسئلہ ہے اب اگر ہم روڈ پہ نہ جائیں یہ ہمارے پیسے اپنے ذات کے جیب سے چوری ہوئے ہیں صحیح صحبت کے چوری ہوئے ہیں عوام کے پیسے چوری ہوئے ہیں اب یہاں پر صاحب ہم کی چھوپوں کے بیٹھ جائیں آخری بات آخری بات اگر ہم بھی چھوپو کے بیٹھ جائیں عمران خان چلے جائیں انگرینٹ سیار کرنے نہ آئیں دو تین مہینے ہم بھی آرام سے بیٹھ اپنے حلکوں میں ترقیاتی کام کریں چھوپو کے بیٹھ جائیں تو پہلے ہی پیپلز پارٹی میں کھلا کھلا کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا مکمکہ ہے آپ کا تمام جماعتوں کا مکمکہ ہے سوائے عمران خان کے تو وہ تو پہلے ہی آرام سے بیٹھ ہوئے ہیں تو پھر سب رہل ملکے کھائیں پھر تو بڑے مزے ہیں پھر تو کوئی ہمیں کیا تکلیف ہے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے ساری جماعتوں کا مکمکہ ہے سار اگر ایک جانت دینے کہ اگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کاملی آگر صاحب ایک ایسے موقع پر جب پاکستان تحریکی انصاف کو ساری ساسی جماعت نے چھوڑ کر چلی گئی ہے پیپلز پارٹی پہلے دن سے یا لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے یا خود کنفیوز ہے یا اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے نونلی کے ساتھ جائے گی یا اپوزیشن کے ساتھ جائے گی قادر صاحب باہر چلے گئے شیخ رشید صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کے جو جذبات اور خیالات ہیں ابھی محمد علی محمد صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے بھی یہاں ہو رہا تھا تو کاف لے کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو رائیونڈ ماس کے حوالے سے دیکھیں ہم تو پہلے دن سے ہی دو ایشوز کے اوپر پوری اپوزیشن کو متحد سمجھتے ہیں ایک پرامہ لیک اور ایک مارل ٹاؤن سانیا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی جماعت حکومت کے ساتھ اندرونی طور پر ملی بھی ہوئی ہے لیکن ان دو ایشوز کے اوپر ان کی آواز ایک ہے اور پاکستان مسلم لیک تو ہر صورت میں ان دو ایشوز کے اوپر ہر سطح پر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے بشرت یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے چلے کیونکہ اپوزیشن کا متحد ہونا ہی ایک ایسی صورت ہوتی ہے جو حکومت کے اوپر پریشر قائم کر سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آغاز صاحب کے ایک حکومت اپوزیشن کیوں متحد نہیں ہے بکھری ہوئی ہے اس وقت اور پچھلے تین سال کی اس وقت سب زیادہ بکھری ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ جو پولٹیکل پروسیس ہوتا ہے یہ چھو منتر نہیں ہوتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا الیکٹرونک میڈیا نے ذرا ہائپ کریٹ کر دی ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر ایشیوز کے اوپر منٹو سکنٹو میں یعنی چھو منتر ہو جائے اور ایک فیصلہ سامنے آ جائے یہ پبلک کا پریشر ہوتا ہے یہ تیڈی کے انصاف اپنی جو مومنٹ چلا رہی ہے یہ بھی ایک پریشر ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پریشر آئے اور آپوزیشن متحد ہوتی چلی جائے گی گریجوالی لیکن یہ ہر پارٹی جو ہے دو ڈالہ 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 سے پہلے پہلے ہو جائے گی اور یقینی طور پر ظاہر ہے یہ ایشیوز جو ہیں ایسے ایشیوز ہیں جو حکومت کی جان کتہی طور پر چھوڑیں گے نہیں ہم بھی انشاءاللہ ایک آتھ دن میں فیصلہ کریں گے بڑا واضح فیصلہ کریں گے اور دھوسری جماعتیں بھی ان تین چار دن کے اندر فیصلہ کل مرخلے میں شامل ہو جائیں گی اور فیصلے جو ہیں اتحاد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو میں مزید وضاحت سے آپ سے پوچھتا ہوں میرے ساتھ رہی گا خادی صاحب جی ایک تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ کسی نے اس پر کوئی پیشرفت نہیں کی آپ کو علم ہے کہ ایف بی آر نے بقاعدہ نوٹسز ایشو کیا ان تمام لوگوں کو جن میں اس کے نام تھے اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے پنامہ کے ساتھ کیونکہ ہمارے ان کے کوئی ایسے فورن اگریمنٹس موجود نہیں ہیں ایسے بائی لیٹرل ہمارے اگریمنٹس موجود نہیں ہیں بیٹوین پنامہ اور پاکستان کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو پروچ کر لیں ہم نے اداروں کے ذریعے ان کو پروچ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو شواہد اور ان کمپنیز کی جو 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 فانانچلز ہیں اور ان کے ڈائریکٹرز کی اگزیکٹ لسٹ ہیں وہ آپ ہمیں بھیجیں ابھی تک وہاں سے رابطہ نہیں ہوا یا ان اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا یہ کہہ دینا کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا میرا خیال میں یہ تھوڑا سا عریق بامت خان صاحب کو نہیں کہنا چاہئے تھا بارال کچھ بھی ہو جائے اگر یہ ادارے تحقیق کر بھی لیں تو ایونچلی دیکھیں نا جس طرح ٹرائل کوٹ ہوتا ہے ٹرائل کوٹ پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ پولیس کی انویسٹیگیشن کو تسلیم کر لیں منوان لیگل پرامیٹرز میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے بائز یا انبائز تو نہیں ہے یہ کسی انبائز ہے بائز تو نہیں ہے یہ کسی ملزم کو زبردستی مجرم تو نہیں بنایا جا رہا یا جو ملزم ہے اس کو کسی ایلیبائی کے ذریعے کوئی ایڈوانٹیج تو نہیں دیا جا رہا سو یہ تمام باتیں میرے بھائی ایونچلی عدالتوں میں ہی سیٹل ہوتی ہے پوری دنیا کے محضر ممالک میں ہمارے ہاں یقینا ایک روش ہے کہ ہم جمپ آن ٹو کنکلوجنز اور جس طرح خان صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے ہی وہ جمپ آن کر جاتے ہیں کنکلوجنز آپ یاد کیجئے جب جیڈلیشنل کمیشن بنا تھا تو میانواز شریف نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ جیڈلیشنل کمیشن بنا دے ہم خط لکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اب آپ نے کہہ دیا ہے اب نہیں ہم مانیں گے اور لے گئے نوے دن تک بات اب وہ ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ اگر آپ دیکھ لیں تو فاضح طور پر پتہ لگ جائے گا کہ کوئی سوچ تھی عمران خان صاحب کے میں کسی امپائر کو نہیں جانتا کسی انگلی کی بات نہیں کرتا لیکن کوئی سوچ تھی کہ آپ نے ایک حکومت سے احتجاجہ نے ایک بات کی کہ آپ یہ کریں حکومت کو کام کر دیتی ہے اور جس دن کو کرتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نہیں اس بات کو مانتے اب تو ہم سڑکوں پہ جائیں گے تو یہ تو کیا اسی کس طرح بشارہ تھا کہ آپ واضح طور پر چاہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دیا جائے قتل و غارت ہو جائے لوگ مر جائے جلس و جلوس ہو جائے دھرے ہو جائے بند ہو جائے مگر یہ ایک چاہتے ہیں کہ حق آپ ہی ایکسرسائز کرتے رہے آپ ہی جلسوں پر نگرے آپ ہی احتجاج کرتے رہے آپ ہی لانگ مارچ کرتے رہے آپ ہی منارے پاکستان کی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھے جب ہم نے ووک کی تو گجرہ والا میں جب بھال ہوئے ججز تو ہم گجرہ والا سے واپس آگئے ہم اس کے بعد حکومت گرانے نہیں گئے یہ نہیں کہا کہ اب آپ نے بنا بھی دیا تو ہم نہیں مانتے ہم تو ہم آئیں گے آپ کی گھر اس طرح نہیں ہوتا ہوتا انہوں نے پہلے کیا دوسری بات جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ جلسے جلوس آپ دیکھیں اگر دو دھائی ماہ چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے کا ڈیلے اس کا ذمہ دار کون ہے اب آج ہم نے ساٹھ فیصد کام مکمل کر لیا بھکی میں جو ہم پچیس اتیس فیصد کام مکمل ہونا چاہیے تھا اب وہ تیرہ سو میگا وارٹ اگر اس ملک کے نظام میں تین یا چار ماہ چلے میں نہیں کہہتا چھ ماہ چار ماہ یا چھ پانچ چار ماہ پہلے آ جاتی تو کیا اس کا فائدہ اس قوم کو عربوں کھرموں روپے کی فائنینچل ٹرانزیکشنز میں نہ ہوتا ڈیولپمنٹ میں نہ ہوتا پروڈکشن اور ایک سپورٹس میں نہ ہوتا ہوتا وہ تیرہ سو میگا وارٹ ہوا میں تو نہیں جانی اب ہمیں زور لگایا ہوا ہے ہم اس کو جلدی جلدی مکمل کر رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ یہ جب چیزیں اس نہج میں ہونا محول ہوتا ہے ہر چیز کو کام کرنے کا وقت اور طریقہ کار ہوتا ہے یہ سی پیکٹ جو بننے جا رہا ہے بھائی یہ رہداری اگر پولٹیکل سٹیبلٹی ہم مچورٹی نہیں دکھائیں گے سب میں ہوتا ہوں اپوزیشن میں میں آپ کو آن ریکارڈ کرتا ہوں چلا دیجئے گا ہم کبھی بھی اس روٹ کے بننے تک ختم ہونے تک ساتھ ساتھ چھ سال کا میں دس پدستہ عرض کرتا ہوں پاکستان کی پولٹیکل کیادت سے اپنی کیادت سے بھی کہ جب تک یہ کام مکمل ہو جائے give an impression that there is a very serious پولٹیکل سٹیبلٹی موڈ available in this country اور کیونکہ اس رہداری کا تعلق کیا ہے سمان آنے اور جانے اور اس کے آپ کو پیسے ملنے اور وہ خربوں روپے تو جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو سمان آگے کسی جائے گا اگر سلکی آگے بند ہوئی اگر امنان خان صاحب کو کل خیال آ جائے کہ میں موٹر میں بند کر رہا ہوں کہ وہاں پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں کیا تھا نہیں کیا ہوا تو اس کے بعد یاد کر لیجئے خربوں روپے کا نقصار ہو گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ چھڑکوں پر آ کر بھی نتائج حاصل نہیں کر سکے اور یہ موقع بھی آپ نے گما دیا اور انہوں نے اپنے ہاں بھی اتساب کا عمل شروع کیا اس کا کیا حشر ہوا جنرل حامد نے کیا کہا ان کے اپنے ایمین ایس ایم پی ایس کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں وہ بھی ان کو علم ہے یہ یہ بھی بھی ان کو علم ہے یہ ہے کہ ان کا کسور ہے میں نہیں کہتا کہ ان کا کسور نہیں ہے ہمارے کا سیاست سیاست تو وہ سسٹم ان کے ہاں بھی اسی طرح ہے جس طرح پوری دنیا میں ہے جی علی محمد صاحب یہ وہ یہ حسی حسیٰ موڑا رہے ہیں میں کیوں مسکرائی ہوں اس کے وجہ یہ ہے دیکھیں قادری صاحب میری تعریف کر دیتے ہیں یہ بڑے سیاہنے لیکن پھر کام اپنا نکال لیتے ہیں دیکھیں قادری صاحب یہ اس بچے کی طرح کر رہے ہوں کلاس میں ایک بچہ نہیں ہوتا شرارتی صاحب جس سے جب ٹیچر پوچھتا ہے کہ ہومورک کیا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے یہ نہیں بتاتا ہومورک کیا ہے کہ نہیں کہ وہ کہتا ہے ادھر گیا ادھر آیا آج صبح یہ کیا کل رات وہ کیا میرے ابو ادھر گئے چاچا کی شادی تھی پوری کہانی وہ بچہ بڑا پورا شیطان وہ ہومورک تو آپ نے کرنا تھا اب یہاں پہ مسئلہ ہی ہے دیکھیں یہ ان کو رہداری بھی یاد آگئی اس کو KPK کہتا ہے صاحب میں کہتا ہوں KPK میں اس طرح نہیں ہو جیسے ہوتا چاہیے میں ادھر کرتا ہوں ہم اس طرح نہیں گئے ہمیں زیادہ اچھا کرنا چاہیے اور ان شرک کر کر دیکھائیں گے وہ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ کیا تھے صاحب اور اس کی وجہ کیا تھے صاحب آپ بلا لیتے ہیں آپ بلا لیتے ہیں پھر خود ہی آپ شاید مسئل صاحب کی طرف بولتے رہے ہیں سر کے سوال کا جواب آپ ہی نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی بات سن لینا میرے بھائی بات سن لینا میرے بھائی بات سن لینا آپ اتنا قیمتی والد کم پہ ضائع کر رہے ہیں دیکھیں ان سے سب پوچھیں یہ اعتصاب پہ نہیں آئیں گے قاضری صاحب سی پیک چلے گے سی پیک چلے گے KPK آگئے ان کو سب کچھ یاد آ گیا لیکن مجھے ایک بات بتیں کہ آپ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو پاناما لیکس میں انظامات ان کے لگے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کہتے ہیں ہاں تو پھر اعتصاب سے کیوں لڑتیں تو مان لے آپ یار اماری پاتھ اعتصاب سے کیوں لڑتیں آپ مان لے اماری بات دیکھیں مجھے ایک بات بتیں اعتصاب تو دیکھیں نرینڈرہ موضی نےễ کین کر نکی کرنا خانہ کعبے میں جا کے عتصاب نہیں کرنا عتصاب پاکستان میں ہونا ہے کیسے ہونا ہے ایک فورم پہ ہونا ہے کس فورم پہ ہونا ہے اس فورم کے لئے ٹیو آر بننے ٹیو آر تو اب بننے نہیں لیتے مسئلہ عصد صاحب یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ الزام ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہے ٹیو آر کا تو میں نے تو آج تک کوئی ایسا ملزم نہیں دیکھا جس نے خود ہی اپنے گلے میں پھندر ڈالا ہو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے نہیں آزاد عام کے ساتھ بھی نہ جائیں ادارے بھی فیصلہ نہ کریں ٹیو آر میں یہ چھ ملزم سے چھپن چھپائیں گے علی محمد ایک سوال آپ کے ساتھ احتجاج تو کریں گے نا ایک مختصر بریک زہیم قادی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا کوئی امپورٹنٹ کوششن ہے جو آپ سے انہوں نے پوچھنا ہے ایک مختصر بریک کے بعد آپ کا ساتھ بڑے کے بعد آپ کو پروگرام کے آخری سے میں خوش آمدید کہتے ہیں علی محمد صاحب بات کرتے ہیں اور قاضی صاحب آپ کو اس بڑا ضروری سوال ان سے پوچھنا ہے میرے سوال یہ صرف صرف اٹھانا چاہ رہا ہوں اس وقت بڑا امپورٹنٹ کہ جو ٹیو آز بننے جا رہے ہیں بننے کہاں جا رہے ہیں جو بننے ہی نہیں جا رہے تھے کیا وہ ٹیو آز اس ملک میں ہونے والی تمام کرپشن کو انت کرنے کا آہاتہ کرنے کا کی حیثیت رکھتے ہیں تو دو آنسر is no بھئی اگر آپ ایک کام کرنے ہی جا رہے ہیں پہلی دوسر ملک میں کہ عمران خان صاحب بھی کنونسڈ ہے ہم بھی کنونسڈ ہیں پیپلز پارٹی بھی کنونسڈ ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے لیے ایک ایسا نظام بننا چاہیے تو وائی نوٹ اٹ ڈی ہول وائی نوٹ کمپلیٹلی کریٹی سسٹم جو ان چاری ساری چیزوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹیواز نواز شریف کے سپسوک بنا مالی ایک سو بنا کے اس میں شروع ہو جو یہی بات جب مشرف صاحب کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے آرٹیکل سکس لگانا ہے تو پاکستان ارمانی سو سینٹالی سے لے کر اب تک تمام لوگوں پر لگائیں بیٹرز پر لگائیں آپ نے کہا کہ جناب آپ سے شروع کریں گے حکومت نے حکومت نے یہی کہا نا سر جب آپ نے آرٹیکل سکس لگا آپ آگیا وہ لوگوں نے بھی کہہ دیا اور کانون نے بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا مشرف صاحب پہ لگے گا اس لئے وہ چیز دسپیٹڈ دے رہی فیق کورٹ کا فیصلہ آگیا دو اس پر کورٹ کے فیصلے پہ میں نہیں انٹرپٹ کر سکتا دوسری بات پروسیکیوشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پروسیکیوشن کا نظریہ ہونا اور پروسیکیوشن کا اپنے کیس کو پلیڈ کرنا اپنی پلینٹ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا آگومنٹس اور ڈاکومنٹری پروو کے ساتھ لازم ہے لیکن بارحال اگر میرے پہ نکتہ نظر نکتہ چینی کی جائے اور میں جواب دہی کے لیے کٹائرے میں کڑا ہوں تو مجھے بھی اپنے جواب دینے کا حق ہوتا ہے حق ہے کسی بھی قانون کے تحت وہ جب تک آپ انہرڈ کسی کو دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حرد is justice بارد and justice delayed is justice denied تو جب حرد ہو جائے گا وہ یہ حرد کر رہا جا رہے ہیں کہ justice ہم نے کہتے ہیں کہ there will be justice even if the heaven falls حرد حرد is justice بارد so let's not like حری let's not jump on there will be justice even if the heaven falls صحیح دیکھیں عرضی ہے ہمیں ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس میں عمران خان صاحب کو بہت سیریسلی حریب عمران خان صاحب جیسے پڑے دکے لوگ اور دو تین چار لوگ بڑے اچھے ان کے پاس ان کو بھجیں بیٹھیں تمام لوگ بیٹھ کر وہاں پر ایک باقاعدہ نظام بنائیں انہیں آپ کو scrutinize کر کے اس کو بی ایم بی ایم آر کہتے ہیں بیلنسنگ موڈیفیکیشن ری فرمشنگ اس کے بعد آپ اس کی اس کی لگیالٹیز میں جو فلوز ہیں جو امرجن ٹائمز میں تبدیلی آ چکی ہیں ان کو درست کیجئے اسی طرح ایف آئی آئی کے معاملات کو درست کیجئے اور اوپر نیشنل سیمبلی میں ایک ایسی لیجسلیشن کر لیں بیٹھ کے آج موقع موجود ہے پریشر ہم نے مان لیا ہم مان لیتے ان کا پریشر آگیا جی آپ آئیے تو صحیح کوئی سجیسٹ تو کیجئے ایک بل پیپلز پارٹی کا ہے سینٹ میں ایک ہمارا ہے بتا دیجئے مجھے کہ کیا پی ٹی آئی نے کوئی سجیسٹنز دی ہے اس بل میں تو دانسر اس نو انڈیکٹی نہیں کر رہے اپنے آپ کو سیدھا سڑک پہ چل جاتے ہیں یہ سوال تو میں نے کیا بھی علی محمد صاحب نے اس کے جواب دیا نہیں پھر وہی سوال ہے امنان خان جیسا آدمی جو مشہور ہے کہ وہ کیمرج سے پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو ایک ایجیٹیٹر کے طور پہ متعارف کہراتے چلے جا رہے اس ملک میں شاید ان کو مظاہر ہے اس بات کا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ راستہ جو ہے کٹ جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا یہ وقت آج یہ ستر کی دیائی میں اسی کی دیائی میں سیاسے ٹھیک تھی آج لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہی ہے خان صاحب اس روٹ پہ جل بنے لیکن قاضی صاحب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے اپنا وقت ضائع کیا تین سال میں اور کچھ حاصل نہیں کیا تو میرے خیال میں اس کا انصار ہے نو کیونکہ وہ مسلسل یہ اپنے جلسوں سے یہ اسٹیبلش کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب کرپشن اس وقت میں ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ یہ کس نے کہا آپ میرے لوگوں سے پوچھ لیں جو مجھے ابھی جنہوں نے پندرہ ہزار ووٹ سے ان کو حرایا جنہوں مجھے اسی ہزار ووٹ سائی وائل میں دیئے وہ پوچھ لیں وہ کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے یہ طریقہ کر رہی ہے یہ ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے ان کے وزراء اور ایمینے ان کے وزیراعلا کو کرپٹ کہہ رہے ہیں پھر میں کہ جواب دوں گا اگر میں خود غلط ہوں تو میں آپ پہ کس طرح الزام لگا سکتا تو مجھے تو ووٹ پڑ رہے ہیں ابھی کل آپ نے دیکھا چیچہ وطری میں الیکشن ہوا ان کی سیٹ تھی وہ یہ جیتے ہوئے تھے میں نے پندرہ ہزار سے جیت لی کیا ہو جا ہے لیکن آپ کے جو لاہور کا الیکشن جہلم کا الیکشن دو سو پچھتر یونین کونسل چودہ ان کی دو سو چلیں یہ دوزار دھارہ میں انتخابات ہوں کے دو پتہ چل جائے گا مجھے یہ سوال جو تھا تیرہ ہزار میں سے بتا دے پی ٹی نے کتنی سی تیٹ جیتی ہے اور میں نے کتنی جیتی ہے ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب میرے آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا موقع تھا کہ آپ اداروں کو سرنٹھن کرنے کے لیے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے اپنک ادار ادا کریں پوری اپوزیشن کو اکٹھا کریں جناب مل کر ادارے بناتے ہیں آپ نے یہ موقع ضائع کیا دیکھیں آج مجھے چیز کا صحیح ادراک ہو گیا جو ایک مشہور مثل ہے نا کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری یعنی کہ دیکھیں یہ تمہارے لیون کی بات نہیں تھی بسی علی مہد خان دیکھیں ایک مرد قاضی صاحب دیکھیں میں دعا کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے ایک روپے بھی دو طرح نہیں کیا لیکن جتنا یہ پسو پیش کریں ہمارا کام آسان کر پاکستان یہ سمجھنا شروع ہو گئی کہ میاں صاحب نے واقعی کچھ کیا یعنی کہ آپ پہ الزام لگ فونی طور پہ جائیں اور آپ پیش کر دیتے سپریم پورٹ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی سپریم پورٹ جو ہے جہاں پہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اس بات کو خاضی سب سمجھتے لیکن سپریس لینی جات ان کو پتہ خود بھی وکیر ہے دیکھیں انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن کا ادارہ یا ایک انویسٹیگیٹیو کمیشن کمیشن انہوں نے بندے نہیں دیا اب میں آپ کو آخر بات کریں جاروں ناظرین صاحب خود بھی خاندان سے طالح رکھتے ہیں جو ہم سب کیلئے قابل طرح میں قادل ہیں یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا اسد صاحب اور پاکستانی قوم کمی کہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو حق کی طرف بلائے برائی سے رکے آج پوری کی پوری اپوزیشن کے سب کے سب لوگ ساری ساری سٹیٹس کو ایک ایک امران خان کھڑے بیچارہ ادھر کھڑے ہو کے کہتا ہے ایسی صاحب دے دو بتا دو قوم کا پیسہ کیسے بائر گیا تم نے نہیں کی چوری لیکن بتا تو کیسے گیا ایسی صاحب تو ہونے تو ایک آدمی کھڑے سب کو برا اس لیے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ریل مل کے سٹیٹس کو حصہ پرنے کے لئے پیار نہیں ہے اور میں آپ کو بات بھی بتا دوں اب نیا صاحب کو قادری صاحب کو ان کو بہت زیادہ فکر ہے فکر یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت میں اپنی وزارت عظمہ میں جب سب فنڈ سب کچھ ان کے پاس ہے ادارے سارے جید میں ایک ایک ازار دو دو وزدار سے جیت رہے ہیں جیسی دو ازار اٹھار کا بگل بجا یقین جیتے آپ دیکھ لیں گے اور ایک اور چیز بھی چاہے ہم ایک الیکشن بھی نہ جیتے ہیں چاہے ایک الیکشن بھی نہ جیتے ہیں مرتے دم تک یہ سوال ضرور کرتے رہیں گے پاکستان کا پیسہ پاکستان 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 آپ کی قیادت ہے وہ عمران خان کو ریون مارچ میں کنٹینر پر جوئن کرنا جا رہی ہے دیکھیں یہ فیسرہ تو جماعت میں کرنا میں نے اکیلی نے نہیں کرنا لیکن میں ایک پولیٹیکل جو رائے ہے وہ اپنی آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ جو امپورومنٹ ہوتی ہے ہمیشہ تحریکوں کے دوران وہ قدم قدم آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ایسا ایشو ہے جس کے اندر میں سمجھ حکومت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ ان ایشو کے اوپر یا خود انصاف فراہم کرے یا پھر کوئی دوسرا طریقہ کار سر آپ کی قیادت کیا قادری صاحب سے رابطے میں ہے قادری صاحب کیوں چلے گئے ڈسپوائنٹی ہوگر کیوں کیا کیا ہوا کیسے چلے اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کہ قادری صاحب کیوں چلے گئے اور قادری سے دابطہ رہتا تھا تھا آپ پچھلے دھرنے میں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ لوگ نہیں بتا رہے اس کا جواب نہیں دے رہے میں اس لئے آپ سے پوچھا شاہد آپ کو بتاؤ اس کا جواب تو آلٹی میلی انہوں میں دینا ہے لیکن اب یہ مارڈل ٹون سانیہ وہ قادری صاحب نہیں رہ گیا یہ پوری قوم کا ایش ہے اور قوم چاہتی ہے کہ اس میں انصاف کھلے اور چودہ لوگ جو قتل کیے گے دن دہارے قتل کیے گے جن کی ایویڈنس میڈیا نے صحیح میرے پاس ختم ہو گیا لیکن اگر یہ سوال میں قادری صاحب سامنے رکھوں گا تو قادری صاحب اگین یہ کہیں کہ جناب آپ جائیں عدالتوں سے جا کے انصاف لیں ہم سے مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مسلسل ماننا یہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں ہونا بارل ڈاؤن کا معاملہ یہ ایک موضوع ہے قادری صاحب اس کا بظاہر آپ یہ کہیں گے نا کہ عدالت سے جواب لیں میں تو کسی کے الزام پر دیکھ جن لوگوں پر الزام تھا ساتھ پولیس جیل میں دہشت گردی کی کوٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ میرے پاس کوئی ایسا لیجسلیٹیو لیگل اور ایڈنیسٹریٹیو ٹول موجود نہیں ہے کانسٹیٹوشنل ٹول موجود نہیں ہے کہ میں کاملی لی آگا صاحب کے الزام کے بعد یا قادری صاحب کے الزام کے بعد فانسی کا پھندہ پکڑ گے اپنے گلے میں ڈال لوں کہ الزام لگا دیا اور یہ کہ رہی ہے کسی نے ثابت ہو ہے میں نے پہلے ارز کی کہ کسی ملزم کو مجرم تک لے جانے کا سفر بارحال عدالت نے تیہ کر نا ہے ملزم پر الزام لگانا کسی کا بھی حق ہو سکتا جو میں کہتا ہو بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر گلت لگایا جائے اور اگر وہ ملزم سے مجرم کا سفر میں خود ہی فیصلہ خود ہی منصف خود ہی سب کچھ اگر ہو جائے تو میرے محمد صاحب آپ بہت شکریہ میرے بس کوئی لیگل ٹول مجرم نہیں کہ میں یہ جائے گا یہ صاحب آخر میں سنتے جائیں جی صحیح صاحب آخر میں سنتے جائیں جی جی وہ رائیمن مارچ کے حوالے سے قادری صاحب کہ میں بھی خائف نہیں تخت تیہ دار اسے کیوں ڈراتے ہوں زمرا کی دی بار سے جرم کی بات کو ظلم کی بات کو میں نہیں مانتا بہت شکریہ حالی محمد صاحب بہت شکریہ کامل لیاغ صاحب آپ موجود ہے آپ سب کا بہت شکریہ آج کا پروگرام تھا مران خان صاحب نے کمر کس لی ہے تیاری شروع کر دی ہیں سنا یہ ہے شنید یہ ہے کہ بہت بڑے جلسے کا احتمام کیا جا رہا روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے ایک دن میں اور دو دن پہلے یہاں پر آکر ڈیرے ڈال دیں گے حکومت اس سے پریشان دکھائی نہیں دیتی کیونکہ حکومت کو لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا نہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کہ آنے والے دنوں میں مجھے اس پروگرام سے جال دیجئے